بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو سٹیڈی کونشیس سٹوڈنٹس آئی ہوپ یو آل آر فائن تو آج ہم لوگ کریں گے انگلیش کا ایسے یہ ایسے بہت امپورٹنٹ ہے یوزیز اینڈ میس یوزیز آف سائنس یہ ایسے اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو ہر کلاس میں کام آئے گا ضروری نہیں کہ یہ نائن ٹین والے ہی کریں جبکہ اس سے پچھلی کلاسز والے سٹوڈنٹس بھی کر سکتے ہیں انگلیش کر رہے ہیں تو آپ کو اس میں اس کی بہت ضرورت ہوگی یہ بہت ہی فیمس ایسے ہے ایون ابھی پیپر جتنے بھی بنائے جاتے ہیں تو اس میں یہ ایسے ضرور دیا جاتا ہے ایون میں بھی پیپر بنانے بیٹھتی ہوں جب بھی موقع ملتا ہے انگلیش کا پیپر بنانے کے لیے تو میں اس ایسے کو اس میں ضرور ایڈ کرواتی ہوں یوزیز اینڈ میس یوزیز آف سائنس سو آپ سٹوڈنٹس سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ایسے کو ضرور کریں کیونکہ یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ایسے ہے یوزیز اینڈ میس یوزیز آف سائنس اس میں آپ نے بتانا ہے کہ سائنس کے فائدے کیا ہیں اور نقصانات کیا ہیں سو ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سو اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو سٹوڈنٹس چینل پہ نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ جلدی سے اپنے چینل سٹیڈی کونشیس کو سبسکرائب کر دیں تو لیٹس سٹارٹ تو سٹوڈنٹس اب میں آپ کو ون بائی ون پیرگراف سمجھاتی جاؤں گی پہلا پیرگراف ہے سائنس از آر سسٹیمیٹک اور لوجیکل سٹیڈی سائنس جو ہے وہ ایک سسٹیمیٹک اور لوجیکل سٹیڈی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ یونیورس پوری کائنات کس طرح کام کرتی ہے سائنس از آر ڈائنیمک سبجیکت اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنس جو ہے وہ ایک فورس فل سبجیکت ہے ایک ممتحرک سبجیکت ہے یعنی کہ فورس کرتا ہے ہر چیز میں سائنس جو ہے وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے انسانیت کے لیے یہ جو ہے ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے انسانوں کے اندر جو انسان ہے ان کی کوائلٹی کے اندر ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے سو موویگنگ آنے پیرگراف سائنس is involved in کوکنگ، ایٹنگ، بریتنگ، پلینگ، ڈرائیونگ، ایٹی سی اگر ہم دیکھیں کہ سائنس کس کس چیز میں اہم کردار ادا کر رہا ہے اگر ہم کوکنگ کو دیکھیں اس میں بھی ایٹنگ، بریتنگ، سانس لینے میں بھی سائنس عمل کر رہا ہوتا ہے کھیلنے میں بھی آپ گاڑی چلا رہے ہیں اس میں بھی یعنی کہ جو بھی کپڑا ہم پہنتے ہیں جو برش ہم یوز کرتے ہیں دانتوں کو برش کرنے کے لیے اور وہ پیس جو بھی ہم یوز کرتے ہیں دے شیمپو، دے ٹیلکم پاورڈر ٹیلکم پاورڈر جو آم پاورڈر ہم گھر میں یوز کر رہے تھے وہ ہوتا ہے دے اوئل، وی اپلائے یعنی کہ اوئل وغیرہ سب ایوریتنگ is the consequence of advancement of science تو یہ سب جو نتیجے ہیں یہ سائنس کی ترقی سے ہی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اس پیرگراف کی میں نے کوئی ہیڈنگ نہیں بنائی بڑی کلاسز میں پیرگراف کی ہیڈنگز نہیں بنائی جاتی جب آپ ایسے لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے اس کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے یہاں پہ ہیڈنگز نہیں بنانی تو آپ اگر مارکس انہینس کر سکتے ہیں تو میں نے اسے کافی لانگ کروایا ہوئے جتنا میں نے کروایا آپ اتنا ہی کریے گا تو آپ کے مارکس اچھے آئیں گے اگر ہم اپنے پاسک میں دیکھیں تو جو لوگ تھے وہ گزر رہے تھے بہت ساری محلک بیماریوں سے ایسی بیماریاں جن کا کوئی علاج نہیں ہوا کرتا تھا لیکن آج کل یہ جو بیماریاں ہیں خطرناک بیماریاں ہیں وہ سائنس کے ذریعے ہی ختم کی جا رہی ہیں ایٹومک انرجی ایٹومک انرجی جو ہے وہ ایک بہت ہی حیران کن نعمت ہے سائنس کی ایٹ کن رن میلز اس کے تھوکیاں کے جاتا ہے میلز کو چلائے جاتا ہے فیکٹریز کو چلائے جاتا ہے نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں سائنس has worked miracles in every field سائنس جو ہے وہ ایک معجزاتی طور پر کام کر رہی ہے ہر فیلڈ میں but when we look at the other side of the picture we are horrified لیکن اگر ہم تصویر کی دوسری طرف دیکھیں تو ہم دہشت زدہ ہو جاتے ہیں اس پیراغراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ہم پاسٹ پر نظر دھوڑائیں اپنے پاسٹ پر نظر دھوڑائیں تو ہم دیکھیں گے کہ جو بھی جنگی ہتھیار تھے جیسے کہ تلوار ہو گئی اور نیزے وغیرہ ہو گئے وہ ہوا کرتے تھے ان کی موت کی حد بھی لیمیٹیڈ ہی ہوتی تھی یعنی کہ کم ہی ہم واعت ہوتی تھی but today لیکن اگر ہم آج کی بات کریں when we see war weapons اگر ہم آج کی جو جنگی ہتھیار دیکھیں جیسے کہ ایٹم بوم ہو گیا we feel that the end of this world is very near تو ہم یہ محسوس کریں گے کہ اس دنیا کا اختتام قریب ہی ہے اس پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے we can see the destruction of ہیروشیما and ناگا ساکی اگر ہم ہیروشیما اور ناگا ساکی کی تباہی کو دیکھیں where first atom bomb was thrown جہاں پہ سب سے پہلے ایٹم بوم کو گرایا گیا the smoke and pollution left by mills and factories اور جو mills اور factories smoke اور جو بھی pollution وغیرہ تھا are spoiling the whole atmosphere وہ سارے atmosphere کو خراب کر رہا ہے تباہ کر رہا ہے science also invent internet cell phones science نے internet اجاد کیا ہے اور cell phone اجاد کیا ہے it is not saying that these are harmful for us یہ نہیں کہا گیا کہ یہ ساری آپ کے لئے harmful ہیں if we use it for our purpose اگر ہم اسے اپنے مقصد کے لئے use کریں these inventions are too much helpful for us تو یہ inventions ہمارے لئے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوں گی but these are not fully necessary for children لیکن یہ بچوں کے لئے بالکل بھی ضروری نہیں by using mobile phones and internet the children become rude and their behavior is changed mobile phone کو اور internet کو استعمال کر کر کے جو بچے ہیں وہ سخت ہو گئے ہیں بدتمیز ہو گئے ہیں اور ان کا رویہ جو ہے وہ بھی change ہو گیا ہے I hope students آپ نے اس ایسے سے بہت ساری information گین کر لی ہوگی اور I hope یہ آپ کے لئے easy بھی ثابت ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اسی طرح آپ کے لئے ایسے لے کر آؤں important important ایسے لے کر آؤں تو آپ کمنٹس میں بتائیے جس topic پہ آپ ایسے چاہتے ہیں لیکن میں وہی topics لے کر آؤں گی جو آپ کے لئے بہت زیادہ important ہوں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے تو آپ اپنی چینل steady conscious کو subscribe کر دیں اپنے چینل steady conscious کو subscribe کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں ایک نئے ایسے کے ساتھ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ